بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی چھوٹی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ہے جی خون کی کمی دور کرنے کے لیے ڈرنگ کے ریسپی اور بہت ہی کم مال کی بہت لا جواب چیز ہے یہ صرف دو چیزوں سے ہم بنائیں گے خون کی کمی کے لیے ہے بھوک کی کمی تھکاوت اسابی کمزوری جسمانی کمزوری اور بہت سارے فوائد اسے ہمیں ملنے والے ہیں اور یہ چیز ہم بنائیں گے یہ ڈرنگ ہم بنانے والے ہیں صرف دو ہی چیزوں سے اور وہ دو چیزیں ہیں خجور اور انار جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بے مثال اور بے پناہ فوائد کی حامل ہیں اور ہم اس کی ایک بنائیں گے سمودی لیکن ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو اس کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے میری کوئی بھی ویڈیو تو آپ اس کو لائک ضرور کیے کیجئے یہ آپ کا ایک چھوٹا سا گفت ہوگا آپ کی طرف سے میرے لیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولے گا اس کے لیے میں نے لیے ہے تقریباً 20 دانے کھجور اور اس کو میں نے رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور دو انار لیے ہیں جن کے دانیں نکال لیے ہیں تو کھجور اگر نرم والی ہے تو ضرور نہیں کہ آپ اسے رات بھر بھگویں اگر تھوڑا سی سخت ہے تو اسے رات بھر کے لیے بھگو سکتے ہیں لیکن جب ہم کھجور کو رات بھر کے لیے بھگو سکتے ہیں تو اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبیز بھی ہم اسی طرح سے بناتے ہیں اس کو بھی رات بھر کے لیے بھگو دیا جاتا ہے پھر اس کا شربت تیار کیا جاتا ہے وہ صحت کے لئے بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اسی طرح سے یہ خجور کا شربت بنائیں گے پہلے دو گلاس پانی میں میں نے خجور کو اچھی طرح سے گرائنڈ کیا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس کے ریشے بلکل گھول جائیں اور یہ پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اسی ہے اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو انچھلنے سے چھان لینا ہے تو یہ جو ڈرنک ہے ہمارا یہ بچوں پھوڑوں خواتین کے لئے پریگننسی میں خواتین کے لئے بہت ہی لا جواب ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور بس ہم نے اس کو چھان لینا ہے یہ صرف ہم اس کو اسی طرح سے بھی پی سکتے ہیں لیکن انار کے ساتھ جب ہم اس کو پییں گے تو اس کے فوائی ڈبل ہو جائیں گے اور کمال کی اس سے بھوک لگتی ہے بہت بھوک لگے گی آپ اس کو دس دن صرف ریگلر لے کے دیکھیں آپ کی صحت میں بہت زیادہ تبدیلی آپ کو دکھائی دے گی بھوک بہت لگے گی جب جسے میں خون پیدا ہوتا ہے ہماری بہت سارے مسائل ہمارے ویسے ہی حال ہو جاتے ہیں تو بس ہم نے اس کو دو گلاس پانی میں اس کے بعد اسی گرانڈر جگ میں ہم نے دو گلاس پانی اور ڈال کے انار کے دانیں جو ہم نے نکالے تھے وہ ڈال لینا ہے اور اس کو گرانڈ کر لینا ہے لیکن انار کے دانوں کو ہم نے اتنا زیادہ گرانڈ نہیں کرنا ان کو ہم نے صرف ایک منٹ ہی گرانڈ کرنا ہے کیونکہ اگر زیادہ دیر ہم ان کے گرانڈ کریں گے تو ان کے اندر سے جو وائٹ ان کے بیج ہوتے ہیں وہ بھی پیس جائیں گے اور پھر اس کا جو ہے کلر وائٹ وائٹ سا ہو جائے گا تو انار بھی خون کی کمی دور کرنے کے لیے ایسا لا جواب ہے جگر کے مریضوں کو ہمیشہ انار تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ انار کھائیں کیونکہ یہ خون پیدا کرتا ہے اور ایک ہفتہ صرف انار ہی ریگولر کھا لیے جائیں تو آپ کا چہرہ ہی جو ہے اتنا چہرے سے دکھنے لگ جاتا ہے کہ آپ کتنی اچھی ہو گئی ہے صحت تو یہ بس جوس ہمارا تیار ہو گئے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے بس انار کی جوس اور خجور کے جوس کو ہم نے تیار کے ان کو مکس کر لیے اور بس یہ ہمارا درنک تیار ہو گئے آپ چاہے تو اس میں سیب بھی ملا سکتے ہیں تو اس سے اور زیادہ اس کے فوائد بڑھ جائیں گے سیب خون کی کمی کے لیے اور بہت سے فوائد کے لیے اور بھوک لگانے کے لیے کمال کی چیز ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے ملا کے بھی اس کو ایک سموڈی کی طرح تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کو دیں بڑوں کو دیں اپنے خواتین استعمال کریں اور کیونکہ انار جو ہوتا ہے وہ تھنڈی تاثیر کا ہوتا ہے ہمارے برزوک نہیں لے سکتے یا وہ لوگ جن کو جائنٹ کا پین ہوتا ہے وہ نہیں اس کو لے سکتے تو جو خجور ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ لیول ہو جائے گا اس کی تھنڈی تاثیر پھر ہم اس کو آرام سے پی سکتے ہیں تقریباً موسم میں بھی تو امید ہے آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور سبسکرائب کرنے جی